اکرام دلی امین امینار جو بیمار میں اپنی اپنی نیت کو مدابی کرنے اور سب کو بی نیت میں رکھیں کہ ہمیں جو بزرک تچے جواد جو ہمیں بیماریں حالی امیناراتوں کا سرکا آدم ہمیں اپنی دلتوں کا سرکا ہمیں تمام بیماروں کو شکایت دلینای کرمائیں ایک بار دلو ہمیں کے لئے دوائے شفاہ جابی سمجھ کے باوازے بلاد جاہاں اللہم صلی اللہم محمد وآلی محمد تعجیل کے لئے باوازے بلاد اللہم صلی اللہم محمد وآلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعل الحمد من طاح لذکره وصبیرن نلاؤ جنانہی وصبابرن زیادت سامنے وصلاة والسلام وطحییت دوم الکرام سر اللہ فی کرل موجود مقتلاء رب الوجود موسیقی 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 تو یہاں رسم بھی ہے یہاں روح بھی ہے اور تیسری چیز اللہ نے رشتہ بتایا کہ تیسری چیز اللہ نے انسان کوئی نہ کوئی رشتہ لے کیا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا بھانجا کسی کا نواسہ کسی کا پوٹا تو اللہ نے فرمایا کہ رشتہ جب اپنی ذاق کے تمام عناوین کو انسان اصل کی قسم اٹھائی جو اس اصل کو دیکھتے ہوئے اپنے انوانات ذات کو درس کر رہے جس کو ہم رسالے میں ڈالے روح کو ایمان میں صرف کرے اور رشتہ رکھنے کی جب منزل آئے تو رشتے کی پہچام میں یہ پہ کرے جو اسے کس سے رشتہ رکھنا ہے تو وہاں یہی چاہا کہ رشتہ صرف دو چیزوں سے رکھے وہ انسان جو ہسارے سے بچ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے دو چیزوں سے رشتہ رکھے ایک ہاتھ سے ایک سامس پورا پورا سر انسان ہے پورا نظام زندگیس میں اور اپنی کریں کہ اس مختصر صورہ میں حدلہ نے پورا فرصے فرمیان کیا ہے اگر آپ گول کریں تو انسان کو زندگی سیکھنے کے لیے یہ صورہ کافی ہے اور ہر زمانہ جس زمانے کا بھی انسان ہو اس کے لیے کامیابی کا فرمیان صرف یہ ہی ہے تو اس صورہ کے ارکان پر بور کرتا ہے اس صورہ میں جن چیزوں کو بتایا گیا ایک رکھن ہے بھو یا دوسرے رسوں میں ایک رکھن ہے ایمان ایک رکھن ہے عمل اسوالے ایک رکھن ہے حق سے رشتہ اس کی وصیت اور ایک آخری روڈ ہے سب اس سے رشتہ اور اس کی وصیت یہ چار راکین جو ہیں پورپیلرز ہیں اسے کہ جو اس گول کریں اسامی کے ڈھانچے کو گرنے نہیں لے ورنہ کسی کا ڈھانچہ سلامت نہیں ہے سب پسارے ہیں قرآن کتاب حق ہے یعنی کیا اس میں ایک مسلمان کسی بھی فرطہ کو کیا اس کو ڈیویٹ کی ضرورت ہے کہ اسے ثابت کیا جائے کہ قرآن کتاب حق ہے سب پہلے ہیں میرا کیا میں کچھ آیتیں کچھ صورتیں کہیں وہ بسند تو نہیں ہے کبھنے کبھنے کی نمبروں سے ان کے کتابات میں آیت تندیر نہیں سنی سورہ ادھال نہیں سنا آیت مبائلہ نہیں سنی سورہ نبا نئی سننے میں آتی اس لیے کہ ڈائریکٹی بہت آسانی سے رشتہ ساف اور بجڑ رہا ہے محمد والے محمد علیہ السلام سے آلے محمد سے جو کے رشتہ ہے تو ایسی آیتوں سے بھی اللہ 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 محمد والے محمد علیہ السلام سے تماما نبا واقعا کچھ آیتیں نہیں پسند مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتماعی جور پہ یہ دعوت کر سکے کہ قرآن تو کتاب حق نہیں مانتا اور اللہ نے دو بات اس انداز میں قرآن کے حق ہونے کا ذکر کیا وَبِالْحَبْ کے عمزر ناؤ وَبِالْحَبْ کے نَزَار وَمَا اَفْسَنَّا كَاللَّهُ مُبَشِّرَهُمْا نَزِيرَ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ ادارا اور یہ حق ہی کے ساتھ آیا انہیں انہیں غفر ہوئے میں اس آیت پر تفصیل یا تفصیل میں نہیں جانتا جاتا صرف ایک ریفنس پیش داروں کیونکہ میں اپنے موضوع سے عدد نہ ہو جاؤں اور وقت کی قید جو عورت نے سامنے ہے کہ دن حق کے اندرلہ ہم نے اسے نازل کیا حق کے ساتھ قبل حق کے نظر اور یہ آیا بھی حق نہیں کے ساتھ تو اس میں جس کے ساتھ آیا ہے ایک خود حق یعنی یہ ہمارے لفظوں کی منطوریہ سرجمہ میں کہ کے ساتھ ہم دو بار کہتے ہیں پہلی بار وہ اپنے کانٹنٹ میں اپنے مقصد میں اپنے بواہر میں حق کے ساتھ آیا اور دوسری بار جس شخصیت کے ساتھ آیا جس کے لغہ راہی نہیں سکتا تھا اس شخصیت کو بھی اللہ نے حق تھا کتاب بھی حق ہے اور وہ جو مبشر و نظیر ذات ہے ممار صلی اللہ اللہ مبشر و نظیر ذات ہے جسی آیت میں کہا بہت آدمی حق ہے تو قرآن حق ہوتے ہوئے حق کے ساتھ آیا تو ہم نے یہ بتائیے کہ جب قرآن حق ہی حق ہے اور سب کو اقرار ہے کہ یہ کتاب حق ہے کتاب مبین تو کیا تو کبھی آدمی دیکھا کہ قرآن حق میں کتنے واقعات ہیں حابر و قابل کا واقعہ لے لی گئے جناب موسیٰ و فیراؤن کے واقعات لے لی گئے نمرود کا واقعہ لے لی گئے اسحابر و قابل کا واقعہ لے لی گئے کتنے واقعات ہیں یہ تمام واقعات سامنے ہیں احران کون واقعات ہیں انسانوں کے لیے اسحابر و قابل ایک قرآن حق کا سامنہ کورنیٹی میں اسحابرس کا ذکر ہے اسی طرح سورہ بکرا میں اس دائے کا ذکر ہے کہ جس کی ہٹنی کو اگر چھوا جائے تو وہ مردہ وہ مختل زندہ ہو جائے تو آپ کے موجزوں کے فائل نہیں ہیں سورہ بکرا کافی ہے اگر وہ غور سے پڑھیں تو موجزات کو قرآن کے اور آپ کے انگل ہی سے بیان مہن شروع ہوگی سبحان اللہ اب کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو محسن کے لیے ہیں جو اقیدہ سازی کے لیے ہیں جو ڈائیڈنس کے لیے ہیں واقعات کہ ہم اسے کچھ سیکھیں اور اقائد کی بنیادیں مضبوط کریں اللہ کی سنت کو پہچانیں اللہ کا طریقہ اقار پہچانیں وہ کسے منپخت کرتا ہے کسے منپخت کر لیں تو پھر اس پر اپنے کمالات اور اپنے اختیارات کو اس طرح سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ اس کا نمونہ بن کر بندوں کے سامنے ایڈادی کمالات کا مظاہرہ کریں جس میں بیجا ہے وہ اپنے کشبو دے کر بھیجے کر وہ اپنے آسات دے کر بھیجے تو یہ اتنے واقعات ایسے ہیں کہ جو عمومی طور پر انسانی کے لیے ناقابلے یقین بھی ہے کہ اصاہ اور اصاق بند ہے ایک اسی اصاق اگر دریاں میں بہتے ہوئے دریاں کے وسط میں ایک ذر رگا دیں اس اصاق سے تو اس میں ایک گھرا راستہ بند ہے سلام اللہ ایک کاروان کے لیے سلامتی کا راستہ بند ہے دوسرے کاروان کے لیے وہی راستہ علاقہ کا بن جائے پتہ جلا جب راستہ بند ہے تو سرات مستقیم کا قانون اس راستے کی زمین سے نہیں ہوتا اس راستے کے امام سے ہوتا اللہ 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 یہ قرآن اکیم میں وہ ایک راستہ تھا جس میں ایک کافڑے کا امام اس اہد کا اردہ منصور تھا جرامل مستقیم علیہ السلام اور دوسرہ کافڑہ جرامل کی امام میں چلتا تھا سلامت پڑی بھکوڑوالو اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب اتنے مہنیر اور رکول واقعات بھی ہے کہ جب روز مرہ مشہدے میں انسان دن کا آتی نہیں انہیں موجزہ کہہ دی 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 کرامات کہہ دی دی ایسے واقعات کہ انسان ظاہری دنیا کا آتی ماتی دنیا کا آتی انسان آتی ہی نہیں نا اسے چیزیں سننے کا دیکھنے کا قرآن میں پڑھتا ہے ہر کبکہ ایک انسان پڑھتا ہے سائنسکان بھی پڑھتا ہے اگر وہ اللہ کو مانتا ہے کہ بائیول پر بھی یہ واقعات ہیں دورات پر بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہیں ہی نہیں واقعات کی یعنی کافی مین مرشن جوڑی دی واقعات کا وہ تمام آسمانی خدا ہوئے یعنی اصلا سے اس راستہ بننا آسنا پڑھتا جہا بننا یہ آپ کو بائیول پر بھی نہیں جائے جو جب یہ دین کے راستے پر کرتا ہے کسی دین دین پر ہو وہ جب ان واقعات کو پڑھتا ہے کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ ریسرچ شروع ہو گئی ہو کہ کیا سامپ بن سکتا ہے آسنا یہ میں ایک بہت مختلف دورتہ کی طرف اس بات کے ذریعہ کو بنانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ محضور کر رہا ہوں کسی نے آجے پرسرچ نہیں شروع کی آدم اسلام میں چاہے تلکہ بابیت کو اور جو محضور کو نہیں مانتا چاہے بابی ہو چاہے ایسرنک ہو چاہے شیرہ ہو چاہے شیروں کے اندر کے وہ لوگوں کے جو محضور کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نے یہ بھی کیا کہ جب کتاب حق ہے تو کسی ایک کیپٹر کو اٹھایا ہو کہ اس پر آج سے تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا ایک لاکھری ایک عذاب دریا میں مارے پر راستہ بن سکتے ہیں کسی نے کسی نے ہی لاکھ کیام ہے گاہ اللہ کے نام پر پار رہے ہیں اسے اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کو آروا قرآن سناتے رہے ہیں کہ اس گائے کو تاکہ اس میں برکت بھرتی جاری جائے اور ہم بھی یہ مردہ کو اس کی ہڈی سے زندہ کر کے تحقیق کرے گے کہ کیا گائے کی ہڈی سے ایسا ہو سکتا ہے یہ سارے واقعہ ایک دھڑت آپ کے سامنے لگتی ہے کیوں نہیں تحقیق کرتا نہ بائی بلوارہ کر رہا ہے تحقیقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن جب آسمانی کتاب میں کوئی بات آتی ہے قرآن رو بائی بلو جو ڈکھا ہوا آ جائے تو جو مضمب میں ہوتا ہے جو ڈلانے والوں کو چھوڑیے جو کتاب کو مانتے ہی نہیں جو ایتھی اس نے ان کو تو چھوڑ دیں گی جو مذاہب کا ایک ویسے ہی کتاب کرتے ہیں ان سے تو ہمارا کتاب ہی نہیں ان سے اگر تو کتاب ہو تو وہ الگ کتاب ہو انہیں وہ روکس دی جائیں کہ کہاں کہاں تم اندھیرے میں کتاب کونیا ہمارے دائے مگر جو اہد دین کہلاتے ہیں کسی بھی دین میں اسلام میں اسلام کے فرقوں میں یا باہر کے مذاہب میں کسی نئے دورات کے اندر ایسے واقعات پر ریسرچ شروع نہیں کی کہ تحقیل کر کے ثابت کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی نے بائیبل کے اندر ریسرچ شروع نہیں کی کہ بائیبل والوں کو شبہ پڑھ گئے ہو سکتے ہیں قرآن والوں کو شبہ نہیں پڑھا کہ وہ اصاق کیسے ساکتے ہیں کہیں وہ اصاق آپ اتنا اصا کیسے سو سکتے ہیں ہائے پیر ورہت سوئے رہے اور زندہ بھی ہیں کسی نے بہت سمینار ایسے نہیں منعجد کیے کہ آئیے قرآن کی اس موضوع پر یا بائیبل کی اس موضوع پر ریسرچ ہوگی ہم ریسرچ سے ثابت کریں اب تو بہت زیادہ نورید بڑھ چکا ہے اب تو بہت زیادہ سائنٹیفکٹی انسان کے پاس آج کا انسان اپنے آف تو زیادہ رمضانی آفتہ سمجھتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے جتین جس نے بھی پڑھا اس مذہب میں پڑھا کوئی یقین لے آیا اور اس نے یہ مان رہا کہ چونکہ میں اس مذہب میں ہوں جو کچھ رکھا ہے اس کتاب میں وہ حق ہے اللہ علیہ دیکھیں نا انسان میں آئے کر آواز بلند ہو رہی ہے تمام مضاحب میں اور برخصوص آدم اسلام میں اور پھر برخصوص ہمارے یہاں مطبع تشریعوں میں بہت سے رو ایسی کتابیں ہمیں لکھی جا رہی ہیں اب وہ کہنے کو تو ہمارے مطبع میں ہیں مضربون عزت کے خلاف اس کی تو روایت نہیں ملتی اس پہ تحقیل کی ضرورت ہے یہ امیر مومنین سے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں پہ لوگوں میں انتار کر دیا کہ سورت نہیں پڑھتا تھا فوکس سے بوتے کو ضدہ کیا اس پہ انتار کرنے لگے کچھ لوگ یعنی جاہاں فضائل کی روایت جا رہی ہیں تحقیل کے نام پر تحقیل کے نام پر لوگوں سے وہ لطافت ایمانی وہ روانی شبیلہ رہی ایسی پوسٹیں نشک کی جاتی ہیں اور کچھ لوگ ایسی تاخلی نے بھی کر دیا اجاب یہ بتائیے کہ جب قرآن میں اس سے بھی بڑے بڑے مہیر و نخول واپکہ آتے ہیں تحمیل انہوں پر تذکرہ دیا انہوں پر تحقیل کیوں نہیں کرتے کیا ہوں میں قرآن کروں کیا میری آیتوں پر تحقیل کروں یا انہیں تسلیم کروں دوڑا فضا ہے نا تحقیل یا تسلیم اسلام ڈبلائی رہتے تسلیم سے بڑا تحقیل من کرو غور کرو غور اور کی تحقیل اور کی غور یہ کرو کہ وہ رکھتے ڈونڈو وہ بائی ڈائنس ڈونڈو جو ہر میسج کے اندر ہیں جو ہر واپیاں کے اندر ہیں جو ہر مولیزب کے اندر ہیں وہ ڈونڈو کیا چیزیں ہیں کیا حکمتیں ہیں کیا وزنم ہیں جس سے آپ دین سیرنا چاہیے درود پڑھے دیتے محمد کہیں بھی قرآن کے محیر اللہ حقور واقعات میں محیر اللہ حقور جسے کہتے ہیں انگریزی ملک ہے اور انگریزی سب جو ہوتا 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 ہے لیکن بتا نہیں یہ بہت مشریل رسول آئی ہے ایسے کہ جو آپ ان کو حیرت میں ڈال دیں جو آپ ان کو حیرت میں ڈال دیں اس کو سمیت کے بڑھنے گیا وہ محیر اللہ حقور آپ نے کو حیرت کرنے موجود ہیں جنہیں آپ نے ایزی بھی حیرت کو چوٹ کے دیکھا ہے ایسا ہو کہا ہے یا کبھی انسان کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہیں کبھی انسان ہو قرآن میں جب کوئی محیر اللہ حقور بات پڑھتا ہے تو نہیں کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے علماء کے سامنے رسرچ کا انسان رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ رسرچ کر کے دیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا تھا کہ موساق کا جو اسا تھا آج تک رسرچ نہیں کی کسی نہیں رسرچ کیوں بھی دو پہلوں ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ تو خیر انسان کے بس میں نہیں اس لیے اس طرح جاتا ہے کہ وہ اس نے ایسا سے وہی نوعیزہ دیکھا سکتا ہے وہ تو انسان نہیں کی بس میں نہیں دیکھیں دوسری تحقیق یہ ہوتی کہ کسی نے یہ تحقیق بھی نہیں شروع کی کہ قرآن میں دکھا ہوا تو ہے کہ موساق کو تیمتے تھے تو صاحب بن جاتا تھا تحقیق کرو روایات کی روشنی میں تحقیق کرو لوگوں کی روشنی میں رامیوں کی روشنی میں رجال کی روشنی میں تحقیق کر کر پتا لو کہ کیا یہ ایسا ہی تو نہیں قرآن میں آگیا پھئی قرآن میں جب آگیا تو ایمان کا تقامت کیا ہے کہ مستصریف کرو اس طرح کی تحقیق کا ڈراما نہ کرو تمہاری بسان سے باہر ہے یہ تحقیق دونوں طرح کی تحقیق تم نہیں کر سکتے نہ اپنے تجربات کو نافذ کر کے ویسا بھوزت ہو رہا سکتے ہو کہ ہم بھی ایک تجربات سائنس کی مدد سے ایسا کر کے دیکھو ہیں نہ تم روایت کے اندر تحقیق نہیں ہے انسان تو ہر وقت تحقیق کا پرچن بڑھند کیے پھر تا ہے کوئی بات کرو میں سے تحقیق کرو ریسرچ کا زمانہ ہے ہر چیز پہ تو ریسرچ ہو رہی ہے قرآن کی ان حیران کن باتوں پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ ایک ہی جواب ہے کہ جو چیز حق ثابت ہو چکی ہو جس چیز کا حق ہونا ثابت ہو ہر لحاظ سے اور ایمان کا جوزب بن چکا ہو اس پر حق سے تسلیم آنا کیا جاتا ہے نعرہ تحقیق نہیں لگایا کیونکہ اسلام آئے ہی کہ جو کچھ یہ رسول پہتے جائے تسلیم کر رہے رسول نے بات پہتے چکی لائی 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 تو جس رسول نے پہلی بات کہیں سب سے تسلیم کر رہی وہاں کو اسلام اپنے معالی کے ساتھ سمجھ جا رہا ہے کہ چک کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے اس میں ابھی اشتباہ ہے مگر وہ کہے گا تو پھر وہ اسلام میں نہیں رہے گا کیونکہ اس میں تسلیم کو چھوڑ کے انکار کا سہارہ یہ ہے بلکہ تحقیق کے لازے میں ذرہ سے تحقیق بھی اگر شروع کر دے کہ یہ لائی 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 لہ کی لگتا ہے تو تحقیق کرنے والا بھی ہاتھ کو بیٹے گا ایمان سے کچھ چیزیں سمن میں آئے گی کچھ نہیں آئے گی ہا تحقیق جس انہیں تحقیق کی واقفی طالب کہ آپ دوسرے مذاہب کو توہید سمجھانے کے لیے تحقیق کریں اس پہ سکیئے کہ آپ دلائم راہم کر سکیں اور وہ تحقیق اسمات میں ہوتی ہے نفی کے لیے نہیں ہوتا دیکھئے تحقیق بھی دو پہ سکیئے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سپور کرنے کے لیے دلائم دھونتے چلے جانا کہ اللہ مات بڑھا سکیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ روزنی ہمارا کوئی بھی جو آلین اسلام کو کوئی بھی آلین اپورت مولپی جو یہ تحقیق کر رہا ہے کہ لائے راہن اللہ کے اسبات اور کتنے پیش کریں اور وہ تحقیق میں لگا ہوا ہے ہر وقت کتابیں پڑھ رہا ہے کتابیں لکھ رہا ہے چونکہ اسبات میں تحقیق کر رہا ہے تو اسبات کی تحقیق باعث سواب بھی ہے باعث تحریف بھی ہے بلکے خود اس کے ایمان میں بلندی کا صفح بن رہے ہیں کہ وہ بات دوسروں کے لیے وہ تحریف بھی شکرے گا پہلے تو خود اس تحریف کے سبب سے اپنے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے دوسرا راہ تحقیق کا کہہ کہ نفی ایک واقعہ ہوا ہے اور میں تحقیق شروع کر دوں کہ یہ ہوا ہی نہیں یہ بنا واقع ہے یہ بران کا یہ نہیں ہوئی نظر اللہ تو ایسے تحقیق کے نفی کے لیے اصحابہ آپ کے لیے اسبات کی تحقیق ہوتی رہتی اصحاب کی سمجھے تو سپورٹ اٹھ لیکن اس کو نگیٹ کرنے والے تحقیق جیسے ہی کوئی شروع کرے گا وہ اللہ کی ایک قرآن کا منفر ہو جائے تو بورے قرآن کا منفر ہو گیا ہے اور جو ایک بھی ضرورت ہے بھی پہنگار کرتے تمام آدم اسلام کے اوڑا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص دلے ماں پڑھنے کے بعد بھی دلے ماں پڑھنے کے بعد بھی کسی ایک ضرورت دین کسی ایک ضرورت دین کا ادھار کر دے تو اس کا پورا ایمان بروان ہو جاتا ہے وہ اسلام سے کفر میں پہنچ جاتا ہے یعنی آپ کو مَا عطاقُ لُو رسول فَقُوضُو وَمَا نَحَاتُ وَانْخُفَنْتَهُ جتنا لی آئے رسول نے سب لینا پڑھتا اللہ نے کہا اُسْتَارا قَبُو کرو اور جس سے روکا اُسْتَارا چھوڑ دو یہی ہے نا دین اور اسی کا نام ہے اسلام کہ وہ جو دیتا جائے اسے تسلیم کرو اس کی تحقیق ہندر ہوگی اتنی آخر تو گافروں میں بھی تھی جب رسول نے نام کیا کہ اللہ ایک ہے تو ہر چھیب نے مدافع کیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے اپنے کو نہیں چھوڑنا چاہتے اپنے بودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہتے کہ نہیں ہمیں ایسا خدا نہیں مانتے جب میں نظر نہیں آتے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق سے ثابت کریں کہ جس خدا آپ دعوت کر رہے وہ اجزسٹ کر رہے رسول نے اس بات کری بہت سے طرح تمام امبیاء دیتے رہے یہ کائنات کو دیکھو سورت کو دیکھو سیداروں کو دیکھو سمندروں کو دیکھو موسموں کو دیکھو مخروطات کو دیکھو اور پھر سو جو بھی قورد ہے وہ نازم کائنات یہ تمام نظام چلا تو یہ ساری اسواب کے تحقیقی نقاط کے نفی کے نئی پر تو پتا کرنا ہے اسلام عقائد کے سلسلہ میں اور قول رسول کے سلسلہ میں اور آیتِ قرآن کے سلسلہ میں مومن و مسلم سے صرف تسلیم کی توقع رکھتا ہے تحقیق اور انکار کی توقع بھی رکھتا ہے تو جب قرآن کے سارے احرانت اور واقعات قبول کر رہے ہیں تو مان بھی آر اللہ نے بھی کہا کہ یہ تو حق بھی حق ہے جب بھی حق ہے آئی بھی حق کے ساتھ ہے تو پھر اس میں شک ہے سب سب ایمان دے تب رسول نے قیلہ قیلان دیا سارے ایمان دے آئے اسی رسول نے جب ایمان مکمل ہو چکا عامال تعلیمات مکمل ہو چکی اور رسول کا وقت پہ وسیعت آیا کہ رسول نے جس کا پہلا جملہ تھا اللہ الہہِ اللہ اس کو مانا گیا اس کو تحقیق کے حوالے نہیں کیا گیا اس لئے مسلمان کہنا ہے اب اسی رسول کا آخری جملہ ہے اسی صادق بنی کا آخری جملہ ہے پہلا جملہ کیا تھا پورو لا الہہِ اللہ تکھنے ہو آخری جملہ امی تارے کنفیق و مرتبہ لائن کتاب اللہ اے رہیت رہی اب جو شخص کھڑا ہوکے اس آیت کو گویا رسول کے اس فرمان کو آیت معانی نشتانی کہہ رہا رسول کے آخری فرمان کو لا الہہِ اللہ کو تحسین کر دیتا تو الحمدللہ بہتر ہوتا کہ ہم مسلمانوں کو اسے جمعہ ہی نہ کر لیتے اب وہ اتنے سال تو لا الہہِ اللہ کا بلاہ پہن کے مسلمان بنا رہا لیکن آج پتا جلا کہ اس کے اندر کیا جل رہا ہے جب رسول نے آخری قرآن کیا اسے پتا جس کے بعد یہ رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت اس سے کھڑے ہوکے اعلان کیا کہ نہیں آپ جو دو چینے لے رہے ہیں میں وہ دو رہوں نہیں لیتا میں ایک کو لیتا ہوں ایک کو رن رہتا حالانکہ قرآن کی آئرمان بھی یہی کہہ رہی مات آپ کو رسول کو مضور ہو جتنا لے رہے اتنا لوگ اپسی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے تو اب اندازہ کیلئے کہ جو چیز حق ہو تو رسول جو پہلے چلیمہ حق بول رہا ہے کیا خدا کا دستہ رہوز مرنا جاتے لاتے ہیں وہ حق سے برگشتہ ہو وہ حسول زندگی کیا ساتھ میں آپ ہیں اس نے اس قرآن میں کہا کہ یہ کتاب بھی ناظر بھی حق کے ساتھ ہوئی ہے اور جس کے ساتھ آئی ہے وہ بھی حق ہے تو جو ذات حق ہے کتاب کو تمام رہے ذات حق سے بھی کوئی یقین مابستہ کرنا پڑے گا کہ جب کتاب میں کوئی بات ناظر نہیں ہوتی تو ذات حق کوئی بھی بات کرے گی وہ بات حق ہوگی تو کس کو یہ حق ہے کہ قرآن کی آئیت کو کوئی مانتا رہے اور قرآن رسول کو تقسیم کرتا رہے تحقیق کے حوالے کرنا چاہے یا انگار کر دے تو بس حضور محمد کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا حق ہونا برحق ہو اور دو ناظر حق اگر اعلان کر دے جیسے کن کی مجلس میں کہا تھا کہ یا علی تم بارے حق کر رہے ہو اور چھوکے تم میرے شانوں پہ ہو میں بارے حق کھائے ہوئے ہو تو اللہ نے اسے حق اور اس نے نفذ حق کو علی کے حوالے کیا جدر جدر علی ملے حق موٹ جائے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ بارے زندے کی سمجھایا اب اتنی باتیں جو اس رسول کی زبان سے لکھنی کسی مشکوک انسان کے زبان سے نہیں لکھنی اور مجمعہ میں لکھتی نہیں اور اس طرح لکھنی کہ ان روایتوں کو اہل سنت اور دوسرے فرقے اور شیعہ سارے اور روایتیں جو امانت اور رواہ ہیں آج کرتے سیاسی مولیوں کی باتیں جو کتابیں لکھنے میں امانت کا حق ادا کرتے ہیں چاہے وہ شیعوں کے حق میں فیعہ رواہ چاہے نہیں فیعہ مگر انہوں نے ان روایتیں کو لکھا تمام کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں اس لئے روایتیں کہ ہم نے کہا کہ ان کا ادار ممکن نہیں ہے یہ موصلہ نہیں محتوی ہیں مزلزل ہیں اس لئے مزاواتر ہیں اس لئے یہ لکھا ہے اب جب یہ لکھا ہے تو جس رسول نے ان مدار کنفی کو مستقنائیں کہا اسے کیا حق ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور جس کو دکھا دکھا کے کہا کہ اگر میں حق ہوں یہ کتاب حق ہے تو یہ آنی بھی حق ہے اگر اس کے لئے کہہ دے من کن تو مولا ہو فہاد آلین مولا تو کسے کے حق ہے کہ وہ ہم کائم دار کریں بطبق ایک دو واقعات میں اس کی توصیر کے لئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس میار پہ رسول چاہتا ہے کہ لوگ علی کو پہچانے انہ問題 Джерم داری ہے سرانہ ذ inhabited or possible جو جو منوانا ہے رسول کی ذобہ دائی ہے اللہ کو منوانا ہے تو رسول کی ذ非常的 قرآن کو منوانا ہے رسول کو ذمہ دائی ہے کعابی کو منوانا ہے رسول کی ذمہ دائی ہے اب علی کو منوانا ہے رسول کی ذمہ دائی ہے تو ایک موقع پہ نہیں منوائیا اسی فرین پہ کہتی ہے مولا درس شیدہ سے شروع کیا حضرت اسلام کا حضرت اسلام کا نارا چھپا کے رکھتی ہے اسلام میں کہ آج اینے وعدہ کر دیا بس یہی میرا وزیر ہوگا یہی میرا خلیفہ ہوگا وزیر ہو ہوتا ہے جو زندگی میں ساتھی ہو بہت بڑھائے خلیفہ ہو ہوتا ہے کہ جب کوئی نہ رہے تو پھر اس کی جگہ پہ شمار ہو تو اس نے حقیقی بھی کا وزیری بھی کا وزیری بھی کا خلیفہ کی بھی کا تو صرف کہتے ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ انسی زندگی میں مدد دا جب صرف کہتے وسیری تو کہتے ہیں صرف وسیعت رسول کی ان سے سن دو تو ساتھ کا خلیفہ کی کہ ہم تم کسی اور خلیفہ بنانے جب نگو تو پھر اس نے اشیرہ کی آواز تو بھور مت جانا میں نے پہلے دن تک کور کر دیا تھا کیوں یہ پوچھتے ہو تاریخ سے کہ تحقیق کے راستے پہ جا کے ہم پھونے گے کہ خلیفہ کسے ہونا چاہیے تو رسول نے لا یعنی اللہ پڑھانے سے پہلے کہتیا تھا کہ جو آج اس قدمے کی اس دین کی درویر میں میرے ساتھ دوسرا کا اعلان کرے گا وہی میرا بھاری ہوگا دنیا و آخرت میں وہی میرا رسی ہوگا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا تو نامزد کے رسول نے ذلشیرہ میں کر دیا تھا پھر ضرور پر اس کی تجدیل کی ابھی اومد کے چیز ہمیں پتا نہیں چل سکا کہ خلیفہ نامزد ہوا ہے ہمیں پھر نامزد ہمیں پھر نامزد ہمیں پھر نامزد وہ یعنی دیوانگی میں بہت سن سے پھٹی ہے اللہ کو دیوانگی میں کچھ کہہ رہا تھے بہت آسوار لوگ کچھ کہہ جاتے یا کہ وہ جناب وزہ کا دمائنہ کہ تو اگر میرے پاس آیا اگر آپ پیار ہے میرے تجھ سے میں سریکنگیاں کروں یہاں تک کہنے کا کہا کہ پھر سرے پالوں میں جو میں ہیں وہ یہ قانون لائس کا دکھر کیا اس کے اپنے لکھے تجربے میں تھی اس نے سمجھا کہ جامی بار ہو کے سروں تو موسیٰ علیہ السلام نے ناڑا کیا رات نہیں جب وہاں گئے کوئی تو تکردہ کے ساتھ نہیں عالم مسکی میں جذب میں کہنے میں پھر پیارا اللہ میں کیا رات نہیں شریعت کے قانون اس میں موسیٰ نے کہا شریعت من نافذ کرو جو محبت میں کچھ کہتا ہے اللہ کہتا ہے جو کہ وہ پہبور ہوا نیت میں لوگ سارے بارنا روکتے ہیں وہ شریعت بھی روکتی ہے اور مشیط بھی اسے تصریف نہیں کرتی اچھا اب یہ جب یہ منظر آئے اللہ کے لئے کچھ کہا تو اللہ نے بہتداشت کی باپ ادائے مصرح فاسق باپ ادائے دیوانہ ماشی باپ محمد روشیہ کہ اے دیوانے اے مستانے بات کرنی ہے دیوانہ بلکتی کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کے لئے بے شک کرنے ہو محبور و ٹرحیم ہے تیرے دل کو دیکھ رہا ہے شاید معاف کر دے لیکن باپ محمد روشیہ محمد کے لئے کچھ تھوڑا بیٹر تکہ دیا تو اللہ کسی صورت میں بردارت ہی نہیں کرے گا جو کہ وہ اس کا محبور ہے اس کا محبور ہے میالی تقویر زیانی صورت یا رسول اللہ حیل کوئی آر ہے یہاں اللہ پر نہ نینی کرتا کہ تیر محمد کے لئے نام نے اس کے بعد حسن بہت سے لوگ ایسے لطیفے قناتے ہیں رسول اللہ کے نام آجاتے ہیں یہ لیے کہ ذات پر لطیفہ نہیں ہوتا لطیفے میں سمخار کا نام ہے وہاں بھی باروں کو فامنیا کریں دنی سے آئے تو اسے اُدھر انڈاؤٹ آ دیں جا کے منتجر نہ کریں اس لیے کہ وہاں کا حیث ہی ہے کہ وہاں پر باروں نے کی کوئی جائش ہے اللہ کا معذوم ہے آپ سب کی بھی یہ سنت ہے آپ نے لیے سنت میں معلوم کے لیے بات نہیں سمجھا تو یہ کہاں سے نہیں یہ فطر کہاں سے ملے انسان کو خارج کے فطر اپنے دی تو جو اس کا محبوب ہے اور جو کائنات کی علت ہے علت غائیہ کائنات ہے اس کے لیے وہاں سننا چاہتا کہ کوئی اس کا نام کسی لطیفے میں سر کرے یا تذبیر کسی پہنے نکالا ہے اس لیے با محمد ہوئی اور سرقائے محمد مصطفہ اسی رنگ کو اسی مزاج کو وہاں سمان کرتے ہیں کہ اچھا اگر مجھ پت کے شد ہے نہ تو تر لے لیکن خبرگار لیکن خبرگار لیکن خبرگار لیکن خبرگار ایک صحابی نے بریتا بریتا اور واقعہ جب میں پڑھتا ہوں وہ تردید جاتا ہے اس پر بریتا کی بجائے بریتا 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 فالسی بھی کٹی ہوئی چیز کو کٹ جائے کسی سے ایک چیتہ کٹ جائے جیسے دون کٹی ہوئی ہو تو دون بریتا نسل بریتا اب دار کا مددہ بھی نسل بریتا ہے تو فیر آبی ہیں میں تو کرنا ستا دیا تھا ان نبیوں کے بیگوں سے گردیاں ہو اللہ چھوڑتا نہیں نبیوں کے دائر پہنے بیٹھنے والے گردیاں کریں تو اللہ کیسے یہ کرے گا کہ ان پر پردہ ڈاز دیتا ہے کہ ان پر پردہ ڈاز دیتا ہے بڑا دین ہے اسلام سچ کا دین ہے اچھا اب انہوں نے گردیاں نے کیا کیا خالد بن والی ان کے پڑے یہ پروز دوست تھے اور تکابہ میں لکھا ہے سنی بھی سورس سے پہ بھی یہ لکھا ہے کہ خالد کو علی سے کچھ حصل رہتا تھا تو گردیاں کو بھی شاید دوستی کا کامن پوائنٹ ہی ایک تھا تو تو رکھا ہے اب وہ اس سریعہ تھا جس میں رسول اللہ خود نہیں ہے اس کے آرد کو سریعہ کہتے ہیں سی نوہاں یا آس سریعہ تو سن رہے ہیں صاحب سریعہ میں کئی ایسے سریعہ جب میں رسول نہیں ہے جہاں گئے ہیں وہ خرد ہوا ہے یہ فرق ہے ورنہ اکسی ٹیم میں ہوئی سب میں رسول ساتھ جو ایک سریعہ میں بھیجا تھا خالد کو اور ایک ریشتر بھیجا تھا اور دوریدہ کی بھی جا کے میں ساتھ جاؤں مزد آتا ہے نا بھوز سے اپنی ٹاپک پر باتے کریں ہو گئے کچھے ٹاپکس کومن کے باہت خالد نے ایک خط لکھا رسول اللہ اور یہ روایت پر پڑھ رہا یہ منوان سنی جخائر سنی مسادر میں نہیں یہی نے شیعہ مسادر میں کی یہ صرف شیعہ کی بیان کرتا روایت نہیں ہے جب وہ لوٹے تو ایک خط لائے خالد بن ولیل کا رسول کی حثمت میں جس میں امیر المومنین کی شکایات ہاں لکھے ہو گئے اس نے ہم کی طرف سے بڑا سنجیدہ اور بڑا یعنی مدلل خط بنا پر لکھا یعنی اس کی نگاہ کے مطابق یہاں یہاں ناوز بلدہ میں امیر المومنین نے کچھ رہت نہیں ہے کیونکہ بات میں امیر المومنین کو می جاتا رسول اللہ کہ وہ سریعہ جو فتح کے قرید ہے ہو سکتا ہے ان سے فتح نہ ہو تو آپ جائے تو وہ محاذ مہدہ نے جو کے لے لیا تھا تو حاصل کا حصہ دور پڑھ گئے خط بے دیا کہ یہاں یہ بات یہ کام خراب کیے تو سنہوں نے اس کی پیان کرنا ضروری نہیں جناب عمیر میں کچھ خود اعتراض کیے اور رسول اللہ کو خط لیں اب خطر اتنے والا کہیں کچھتا ہے حالد حالد بن ولی مشروع تلیل صرف اللہ اور پھر وہ لائیہ کاؤن کا پوریتہ 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 نے کرایا رسول اللہ نے سکھ پڑا وہ جو رامہ کے آرم تھے جیتے چہرے سے مینشہ رامہ کنور ورسہ تھا سرگاہ تکیرا سور پڑھتے گئے جیسے خط تک ہوا کاؤنس کو رسول اللہ نے اٹھایا اور مریدہ سے ایک بات کی کہ نہیں تو منافع تو نہیں ہو کیونکہ جو خط لائے ہو اور میں بتا دوں کہ ابھی مجھ سے ہے اور میں ابھی سے ہوں حضور یہ خاندانی جوش نہیں تھا کہ بھائی کے لئے رسول احرادت میں رسول ہم اس تین پر ہیں یہ رسول کو ہر حالت میں رسول مانت ہے وہاں محمد اللہ رسول نے صاحب کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کاموں میں رسول کو ہم بلگا نہ سمجھ لیلا یہ جب بھی ہوتا ہے آلت رسالت میں ہوتا ہے یہ صرف رسالت کے مطابق اُسرگو کرتا جس میں بات کرے بھائی کے لیے کرے دشمن کے لیے کرے دھروالے کے لیے کرے دھروالی کے لیے کرے جس کے لیے کرے ہر حالت میں رسول ہوتا ہے یہ نہ کہ محمد رسول اللہ نے کیا یہ میہار سمجھانے کے لیے رسول جس کے کام کو صرف محمد کا کام نہ سمجھ نہ صاحب رسالت کا کام سمجھ رسول رسالت کے سوا کسی حالت میں رسالت نہیں ہوتا میں نے بتایا کہ اللہ کے بعد خسارہ ختم ہو جائے گا اگر اللہ سے پہلے صرف محمد سمجھ رہے تو خسارے میں ہے جو اللہ کے بعد رسول سے امان سے آئے وہ خسارے سے بڑھ جائے گا اچھا یہ قرآن کا عمومی طرح پڑھا محمد کوئی سوال نہیں اللہ اس سے پہلے خسارہ ہے کچھ نہیں محمد اور جو کچھ نہیں دے رہا وہ خسارے میں ہے اللہ اللہ کے بعد پائدہ ہے اللہ مبتد تک پوربا اگر پائے والوں میں آنا چاہتے ہو تو اللہ کے پہلے جملے میں نہ ٹک جانا اللہ کے بعد عمل کر دیکھو ہم تو مبتد دماغ کے پوربا اے حسول یہ مثال ہیں تو جب وہ خط پڑا آپ نے کہا یہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں اور حضور رونہ کیا چاہیے اور آپ سے یہ بھی فرمائے کہ جو کچھ علی نے کیا ہے علی نے حق کیا اس کو سمجھا لی وہ وہاں پہ ایک سیاسی بیان صدی ہے کہ اس پہلے میں علی کی بہت سی بات پر مطلب رہتا تھا اس کے بعد علی شیخ بہت پیار ہو رہے گوری اسلامی ان کا نام ہے گوری اسلامی تو ہوا یا نہیں کیونکہ نہ جہر میں نظر آتے زندہ کے نہ کے جہر میں نظر آتے نہ سفین میں علی کے ساتھ گئے تو ہم کیسے سمجھ رہے کہ رسول کی سرزمش کے بعد ایمان کی گانے پہ آگئے مولا ہیں اور یہ بھی اسی شہر میں نہیں گئے نظرت پہ رہنی جہلی کہ نظرت کو نہیں گیا ہم اس کی نظرت میں اپنے دل کی کوئی ایک گھڑکن سر نہیں کر سب تو فس گیا کہ رسول اللہ نے خیص سے اسے فرمایا کہ کیا کہیں تو منافق تو نہیں ہو تو یہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب کوئی دعویٰ پیش کرے تو متعی کے دعویٰ کو سورا جائے اور متع کو بلوائیٰ جائے تو بھی ثبوت لا تو بھی گوائیٰ اللہ آکے نکتم کا صحیح فیصلہ ہو جب رسول نے جب علی کا سکھایا علی کے خیراب سکھایت نام آیا تو رسول نے نہ علی کو کونٹیکٹ کیا نہ علی کو بلوائیا وہ بھی فیصلہ کر دیا کہ قدی تو منافق تو نہیں ہو گیا کہ علی کے خیراب منافق بہت خیراب لکھنے بارا تو بہت بڑا منافق ہوگا رسول کو ایسے خط کو اٹھانے مانے کو بہت نہیں کر سکھا رسول نے یہ ہاں سمجھا دیا رسول نے یہاں سمجھا دیا ایک فیصلہ کر کے رسول نے کسی میں حضر کا فیصلہ کر جب کسی مجھ جیسے صادق کے خلاف کوئی خط آئے یا باب مکھے مجھے ضرورت نہیں کہ میں تحقیق کر صاحب تطہیر تطہیر والے کے خلاف کوئی باب کرے تو اللہ فیصلہ دے تو انہیں حق نہیں ہے کہ میں تطہیر کروں میں تحقیق کروں گا کہ نہیں جب ذکر علی کا آئے گا جب علی کے خلاف سکایت آئے گی تو رسول دوسری طرف کا مواق سنے بغیر کہتے گے کہ اے خط لانے والے تو منافق ہو چکا ہے بجائے اس کے میں آلی میں تحقیق کروں اب تیرے لیے تحقیق کرنا پڑے گی کہ تو مسلمان رہ گی چکا ہے یا نہیں رسول نے یہ فیصل کر دیکھ جو علی کے جنا بات کرے تو وہ دوائی کی ضرورت نہیں تو وہ فیصل ہوگا کہ صدیق کوبرہ کے ملا کوئی مقتبہ صدیق کوبرہ نے آئے اور کوئی صدیق کوبرہ سے دوائی مان لے تو رسول کے دیور کیا آئے علی کے دوائی مان آپ اس شکایت پہلا کرے گا وہ خود باطل پہ ہو سکتا ہے علی اہل صدیق رسول اللہ نے یہ دریر دی کہ یہ وہ خانوا دا ہے میرا جن پر آئیت تذفیر ان کے لئے ناظر ہوئی ہے ان کے لئے کوئی شکری کر سکتا میر ملی نے قریفہ کے دربار میں جب فدق کا حق چھینہ جا چکا تو ایک احتجاج کیا تھا احتجاج تبرسی میں ملی دی گا تو پہلے خانیفہ سے بحث ہوئی کہ اگر فاطمہ کوئی خطا کرے تو کیا کرے گا اس پہ میں گوائیاں طرف کریں اپنے آپ خاص در خضا آج صاحب کریں اور اگر فاطمہ بھی کچھ بھی شکایت ہے تو کہتا ہے گوائیاں قریب رہنے کہ گوائیاں طرف کروں گا دیکھوں اس کے مطابق اگر گوائیاں ہاتھ میں ہیں تو معاف ہو جائیں گی نہیں ہیں تو صزا مکر رضی اللہ تو تیرے مولا نے وہاں یہ جملہ پا تھا کہ اے خلا اگر یہ کہہ تو تو کافر ہو چکا تو وہ بڑا خزق کے پیٹھا کہ میں اس بات پر کافر کیسے ہو گیا ہے اتجاد جبرسی کی مسئلہ دری مسئلہ روائے سنا رہا کہ اس بات پر فاطمہ کی مختمہ میں دوا مانگ لوں تو میں کافر کیسے ہو گیا تو اس وقت امیر امیر نے سلام کر تو اپنے آقا کو اس سے بڑی مقالت زہرہ کیا ہوگی میرے موڑا نے وہاں اشار کرمایا کہ تو اس لیے کافر ہو جائے گا کہ تو اللہ کی دی ہوئی دوا آیت ترہیر کو ٹھکھا کے بندوں کو آدھا آدھا ہے آدھا آدھا تو یہ گواہی فاطمہ سے نہیں ٹھکھا ہی دری گواہی تیری گواہی اللہ حقیق اللہ اس کے ٹھکڑا رہی تو جو اللہ سے ٹھکڑا جائے اس کے قابر ہونے میں کیا جگ سلام آپ پڑی رہو اللہ 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 یہ میراج دیا کہ صادق کے گواہی نہیں مامی لاس قیش یہ سلسلہ سارے ٹھکی ہے علی کے غراب دعائی نہیں ہو سکتی حسن حسین کے غراب دعائی ہم آم آم سیدہ سے گواہ تا رکھ کرنا اور ادھر درود پڑھ لیے محمد والے آم 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 موکہ موکہ ملا اور مونا اس بات کی جو ذہن میں ہے تو تر بیان ہو دے کیونکہ میں چاہتا کہ گھنٹے میں تقریر کرنا ہوں آم 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 انہوں نے کور کور کے حق سمجھایا مبائلے کے میدان میں حق کون ہے حق پر بھی نہیں خود حق کون سچائی ان کے دامن سے کبھی اہلگ نہیں ہوتی طہارت ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ رہا ہر وقت صاحب تبدیل ہیں ہر وقت صادق ہیں ہر وقت امین ہیں وہ پانچ سن کے میدان مبائلہ میں نظر آئے رسول سمیت وہاں دکھا بھی دیا ردیر میں بازوں دکھایا تصدیر کی آیت ناظر ہوئی اس آیت کے ناظر ہونے کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں سبح و شام سیدہ دروازے سے رکے آیت تصدیر پڑھی درواز بٹا تراہی پھر پوری قوم دیکھ رہی تھی یہ مسجد وعدے سارے دیکھ رہے چون دکھا رہے تھے حقیقتاً قیامت کے دن جب میں ان سے ان کی شفایت کروں گا اللہ کی بارگامے اور اللہ عذاب رہے گا تو ان میں سے کوئی ایسا نہ کہے کوئی یہ کہنا سکے کہ ہمارے پاس حسول نے رجت تدوری چھوڑ دیتی کوئی چیز ابھی چھوٹی گئی رہ گئی تھی ہمیں حسول نے ظاہر نہیں کیا تھا کوئی بازوں پکڑ کے دکھا دیا تھا مینہ نے مباہرم سب کے مطارب کروا دیتے آیت کا تدہیر پڑ 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 کے بتایا تھا کہ اللہ ان کی گواہی دے رہا ہے یہ مستثلہ ہے باقیقتی سے ان کا گواہ ہر وقت اللہ ہے قرآن میں جب تک آیت ہے اللہ ان کا گواہ ہے اب اللہ علم کے لئے کوئی گواہ نہ مانا حسول اسی لئے زندگی بھر حق کو واضح کرتے رہے کہ کل کوئی شق میں اور تحقیق کے بانے میں پڑھ گے حق پر تحقیق میں جس طرح قرآن پر تحقیق نہیں ہو سکتی اسی طرح رسول کے مضواتف فرمان پر تحقیق نہیں ہو سکتی اور اسی طرح رسول نے جسے حق کہہ دیا اس کے فضائل میں تحقیق مت کیا کرو تسلیم کر دیا جس طرح رسول اللہ کی دیکھو عدم نہیں کی ہوگا تو وہ پڑھ پڑھائے نہیں اسی طرح علی کے فضائل اگر حتم نہیں کی ہوئے تو تسلیم کی منظر پہ اقرار کرتے رہو تاکہ کن دھونکروں میں شمار نہ بس عزادہ رہا نے حسین یہ وہ راتیں ہیں کہ حسین تربلا میں اپنے مقتصر سے لشکر کو آشور کے دن پر یہ تیار سکیں کچھ لوگوں کو غرط سنوئے ہم چھے کو عونو عحمد علیہ السلام کی شادت پڑھتے ہیں آج بھی شاب پڑھنا ہے شہدادہ قاسم آگے مولان باہز حضرت عیدی اکبر کچھ بچوں کو اپنے جوانوں کو میں نے دیکھا کہ اشتباس آتا ہے وہ پہلو سے پوچھا کسی نے کہ حضرت عیدی اکبر کون سے مہارمان میں شہید ہوئے تھے تو مزارج ہے کہ شہید تو سارے یومی آسور میں ہوئے یہ ہم نے ان کے ذکر کو مزائب کو دس راتوں میں تقسیم اس لئے کیا ہے تاکہ ہم سنا سکیں اور آپ سن سکیں ورنہ سب کی شہادت بہتد شہید ایک ہی یومی آسور کے آٹھ یا نو پہنٹوں میں سب شہید ہوئے ہیں اور اسے نے ایک کلہ چھوٹا رہا تھا اور آج اس پہلا دیکھیں مزیرت کر رہا ہوں کہ جو ایک طرح طرح سے کرنے کا ہوں حسین کو ترکڑا کہ ہر عزیز جوان سے جو بچہ بہت پیارا تھا وہ حسن کا قاسم جب حسن مولا کو ذہن ملا تھا چار سال پہ 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 پاسم حسن نے مولا سینے پہ رکھایا تھا شہزادہ سویا اور اترم کے رخصال کھایا انید پھوٹے کی شہزادے کی حیران پہ کہتا ہے کہ ابنوں میں کس گرم جگہ پہ آکر ریکھ گیا بات میں جہزادے کو دعویٰ 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 یہ تیرے باپا کا سینہ ہے جو ذہر کے اصل سے ذہر نے اسے اتنا گرم کر دیا کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا کی یہ سینہ باپا کا ہے تو پھر بے صافتہ قاسم نے رونہ شروع کیا ایک تابید بانا تھا وسیعت کی تھی کہ ایک دن لانے والا جب حسین روزت حیثن کو دیکھتا بسن بار بار کہتے تھے لا یومت ایومن یا عباد اللہ میری مصیبت اسنا مکنون ہوئا ہے میری مصیبت مارے دن لے سب کوئی زند نہیں اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے تمام اولاد کو تیار اس کے لئے کیا کہا کہ نہیں مجھ پہ اتنا مطلوب وسیعت سنو تواسو برحق و تواسو برسنب وسیعت حق کی بھی سنو وسیعت صبر کی بھی سنو وہ یہ ہے کہ حسین کا ساتھ دیتے رہنا اور کبھی اگر پیاسا رہنا پڑے کبھی سر کروانا پڑے کبھی بدن کے پگڑے کروانا پڑے تو حسین کے لئے اپنے وجود کو کبھی پیارا رکھ کرنا یہ وسیعتیں اور ہی ہیں میرے دن کو میرے گریہ کو چھوڑو حسین کے ہاتھ وسیعتیں سنو تاکہ پڑے بہت ہونی نہ رہے جائے تو اور نے سوڑا ہوت وسیعت پر صرف کیا آج جو آشور گھتے نہ آیا عزا دورانہ حسین قاسم بھی کہیں باہر آئے حسین کا ٹھے پڑے راہ رکھایا تھا حسین کے دل میں ایک حسرت رہی تھی حسین جانتے تھے کہ کس نے زہر دیا رہے سنجھری طور پہ حسین جیسے بھائی کا چھوڑا بھائی حسین اور حسین صرف بھائی نہیں ہے حسین کا امام بھی حسین کے دل میں ایک عجیب طرح تھی کہ میں بھی زندہ ہوں سارے بھائی ہم بات کی رہے اب ان کو میرے پاس ایسا بھائی ہمارے پاس ہے اور ہمارے بھائی کو مدینے میں ظاہر ملنا ہے اور ہم حضرانہ دے تو حسین نے وسیعت میں روک دیا تھا حسین میرے قاتل سے کوئی بدلہ نہ لینا کوئی تفتیش مت کرنا خاموش نہیں جاؤ سبر کی تنکین سبر کی وسیعت کر رہا ہوں حسین کے دل میں حسین کے دل میں ایک تڑپ رہی ساری زندہ کی تڑپ رہی ساری کے نگیے تڑپ رہی تکار نہ کبھی حسین کے قاتل سے اختیار کے ساتھ ملنا ہے اللہ دارو جب قاسم نے میدان آجور میں جب قاسم گھر گئے اللہ دارو جب قاسم نے جب چچا کو آواز دی چچا جان میں لوڑے میں نہیں رہ سکتا ہمارے دارو جب رجانہ نجید ترابیان اللہ نقامہ یہ فکریں بڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ حسین کے دل میں حسین سے حسن کی کہ حسن بکارتا اے کاش حسن مجھے پر دھارتا اور میں حسن کے کام آتا حسین نے پاس سے دل میں سمکر اٹھانے پر دلے سے آج جب قاسم نے بکارا تو حسین کو ایسا ہی لگا ٹھیکسی مدر کے مام یہ آمان یہ ہے وہ مجھے 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 بیت آفتہ بڑے حسین کسی لاشا کی طرف اس طرح نہیں اس طرح نہیں کہ جب لڑھتے ہوئے لہے ہوں ترواز جنا کے ہوئے لہے ہوں کسی لاشا کیوں کا ہے ترواز جنا ہوئے نہیں لیکن یہ باہر لاچہ کا سب کا تاثم کا کہ جب حسین پڑے ترواز کو نیام سے لکھا دیا اور کوئی مک خانسینے میں حسن کے قاتلوں کا آج حسن کی آلواز سمجھے قاتل نام تاثم کو حسین دل دل سمجھے ہوں دل سمجھے اس طرح کو حسین نے کب دیا یہ بھی سبق تھا جب حسین کی درواہ چلی تو بھائیں کوڑے بھائیں کوڑے یہ سبق تھا کہ ہم بھائیں جب یہ بہار ہوا حسین حسین کی ہاتھ رہے بھائیں بھائیں حسین حسین بھائیں 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 مگر جب پھوٹے تو تھوڑے لائے مگلون دے گا بھائیں چودہ سانتا شہدانا مگر ایسا مکرا ہوا تیسے بھائیں پچھڑی بھائیں مہیں بھائیں میرے بھائیں 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 جب مگر مگر تیسے مگر سوڑا سوڑا کیوں کہ اچھنا میرا جہرانا شاہدہ سارتا اچھنا دا جانے لیگ رہی آپ میرے جل رکھنے کے لیے میں بڑھی ناگاہ آ رہے ہیں اوہ کمسو زائر نے کہا کہ چھوڑا کو نہیں چاہتا تھا مانے پڑھے نہ بڑھا اٹھا کرنا پڑھے لیگ رہے ہیں دے میں پڑھے لیگا اٹھا کرنا ہر ڈی بڑھے لビڑھے heiß دہوہ